ہر کلی بزار میں میری کھلونوں کی دکان تھی میرے پاس ہر قسم کا کھلونہ ہوا کرتا تھا گاہک کی زاری حالت سے اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہ کتنے پیسوں تک کی خرید افروت کر سکتا ہے میرے پاس ایک سو سے لے کر ہزاروں روپے تک کے کھلونے تھے میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی میری دکان کی نگرانی کر رہا ہے مجھے شک ہوا کہ کوئی چور تو نہیں جو چوری جی تاک میں بیٹھا ہو ایک دن میں نے اسے پکڑ ہی لیا میں نے دیکھا کہ وہ تو چھ سات سال کی چھوٹی بچی تھی پھٹے پرانے کپڑوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی فقیر نہیں ہے میں نے اسے ٹانٹ کر پوچھا کہ تو میری دکان میں کب اور کیوں گسی وہ پریشان ہو گئے اور تھر تھر کانپنے لگے مگر مجھے اس پر ترس نہ آیا فقیر لوگ اپنے بچوں کو جان پوچھ کر ایسی حالت میں اس لیے رکھتے ہیں کہ لوگ ترس کھا کر انہیں زیادہ سے زیادہ بھیگ دیں میں نے پوچھا تو نے میری دکان سے کوئی چیز تو نہیں اٹھائی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے ناں میں سر ہی لیا اگر دوبارہ نظر آئی تو بہت ماروں گا اور پولیس کے حوالے کر دوں گا چل باگ جائے یہاں سے وہ بچی دورتی ہوئی میری دکان سے باہر نکل گئی اگلے دن میں نے جب دکان کھولی تو وہ دکان کے باہر کھڑی تھی اور کھلونوں کو دیکھتی جا رہی تھی میں نے پوچھا تو پھر کیوں آ گئی اس بچی نے مجھ سے پوچھا صاحب جی یہ کھلونہ کتنے کا ہے میں نے جواب نہ دیا وہ پھر پوچھنے لگی صاحب جی یہ کھلونہ کتنے کا ہے میں نے اسے پیچھے دکا دیا تو وہ گر گئی پھر میں نے کہا ہاتھ نہ لگاشو کس گندہ کر دے گی اس بچی نے پھر وہی سوال کیا دور کھڑی ہو کر ہاتھ کے اشارے سے وہ ڈال ہاؤس کے بارے میں پوچھ رہی تھی میں نے اسے کہا پیس ہزار وہ بولی پیس ہزار کتنے ہوتے ہیں میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر دکان میں واپس سلا گیا دوبارہ کچھ دیر بعد دیکھا تو وہ باہر نہیں تھی جا چکی تھی دو چار دن آرام سے گزر گئے وہ نظر نہ آئی میرے ملازم نے بتایا جب میں دوپیر کو گھر آرام کے لیے جاتا ہوں تو شوکس کے پاس ایک بچی بیٹی ڈال ہاؤس کو دیکھتے خیالوں ہی خیالوں میں کھیل رہی ہوتی ہیں جب مجھے دیکھتی ہے تو باگ جاتی ہے اس کی بات سن کر میں اگلے دن گھر جانے کی بجائے سامنے والی دکان میں بیٹھ گیا آپ نے مقررہ وقت پر آئی اور شوکس کے پاہر بیٹھ کر اشاروں سے ڈال ہاؤس کے ساتھ کھیلتی رہی جب اسے میرے آنے کا احساس ہوا تو وہاں سے باگ گئی وقت گزرتا گیا وہ یوں ہی روز آتی اور کھیل کر چلی جاتی مجھے اس کا یوں کھیلنا اچھا لگنے لگا کبھی میں سوچی اس کو یہ کھیلونہ دے دوں پھر میں سوچی میں اس کھیل سے محروم ہو جاؤں گا میں نے وہ کھیلونہ بیچا ہی نہیں کئی کاکو نے مجھے موں مانگی قیمت بھی دینا چاہے پھر بھی میرا دل نہیں کیا کہ میں یہ کھیلونہ بیچوں کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے آنا ہی بند کر دیا کافی سال گزر گئے میرے بیٹے نے ڈال ہاؤس کو ہٹانے ہی دکھا تو میں نے منہ کر دیا میں نے سوچا کیا پتا ہوا ہے مگر اب تو وہ بڑی ہو گئی ہوگی حساس سے ندامت مجھے جینے نہیں دیتا کاش میں یہ ڈال ہاؤس اسے دے دیتا میں سے دوننے کے لئے کچھی بستی میں گیا وہاں تو سب کی شکلیں ایک جیسی تھی وہی گندے چہرے اور پھٹے برانے کپڑے مگر پھر وہ ایک دن آ گئی میری دکان میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہوئی اس کے ساتھ اس کا ایک ملازم بھی تھا وہ بولی یہ ڈال ہاؤس مجھے خریدنا ہے بیس ہزار کٹھے کرنے میں بہت ٹائم لگ کیا ہے مجھے پر شکر ہے تم نے اسے بیچا نہیں مجھے بہت افسوس ہوا اس کا بچپن جو ڈال ہاؤس کے ساتھ کھیننے کی دین تھی وہ اس نے ترستے ہوئے گزار دیے کاش میں اسے ڈال ہاؤس دے دیتا اس نے اگم زدہ مسکراہت کے ساتھ یہ جملہ بولا ڈال ہاؤس بک چکا تھا اور قیمت تھی میرا تاہیہ احساس ندامت